لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے کہ خدمت کا کام علاق گیا اور سیاست علاق گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پیرزادہ غلام حسین آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کی گہمہ گہمہ جاری ہے آج اس مناسبت کی حوالہ سے میرسد پی 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 پان نائنٹی نائن سے جو امیدوار ہیں وہ مجود ہیں محمد عزوان صاحب اسی حوالہ سے ان سے جو ہے الیکشن کی مناسبت کے ان کے کیسی تیاری جا رہی ہے کیا ان کی پلاننگ ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالہ سے ان سے باتشت کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے نسوان صاحب الحمدللہ شکر اللہ اچھا صاحب آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے اور ریڈی صدر تھے سائیوال سے تو ایم پی ایک الیکشن لڑنے کا کیسے کھال کیا الحمدللہ جی مجھے جماعت نے سائیوال سٹی کا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا صدر نامزد کیا انہوں نے ہماری جماعت کا جو خدمت خلق کا کام ہے الحمدللہ اس میں ہم بڑھ چڑھ کے پارٹی سپیڈ کرتے ہیں تو ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے سائیوال سٹی کا صدر بنایا اور الحمدللہ کچھ حرصہ سے یہ میرا ڈیزینیشن ہوتا چل رہا تھا تو انہوں نے خدمات کے عوض ہمارے امیر صاحب جو ہیں ڈیویزنل صدر رمضان منظور صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس طرح جو ہے نا وہ سیاست میں آنا ہے تاکہ عوام کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے خدمت کی جا سکے اچھا رزوان صاحب یہ جو خدمت خلق آپ نے ابھی بات کیا خدمت خلق اور سیاست دونوں الگ لگ چیزیں نہیں ہیں ایسے تو نہیں جی اصل میں نا جی یہی چیز جو ہے نا لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے کہ خدمت کا کام الگ گیا اور سیاست الگ گیا اصل میں ہمارے ہاں سیاست کو بدنام کر دیا گیا غلط کر دیا گیا سیاست کا اصل مقصد ہی جو ہے وہ خدمت انسانیت خدمت خلق ہے اچھا پہلی دفعہ آپ الیکشن لڑے ہیں تو پروبزمز تو وہ رہی ہوں گی پھر جی ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم جب بندہ انٹروڈیوس ہوتا ہے سیاست میں آتا ہے نا جی تو پروبزمز ظاہری بات آتی ہیں لیکن الحمدللہ ہمارا خدمت خلق کے کام کی وجہ سے ہماری شہر میں گاؤں دہاتوں محلہ وارز میں الحمدللہ ہمارا پہلے ہی جو ہے نا کارکنان کا ہمارا نیٹ ورک سیٹ اپ ہمارا موجود ہے اس وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ مسائل یا پرابلم کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا لوگ ہمیں الحمدللہ خدمت خلق کی وجہ سے پہلے ہی کافی جو ہے نا ہمیں جانتے ہیں اچھا سر پی بی وان نائنٹی نائن جو ہلکا ہے بہت بڑا ہلکا ہے تو اسے کیسے کبر کیا جائے گا ناظر میں جی اب کی بار ٹھیک ہے تقریباً اس میں ووٹرز کی تعداد جہا ہے دو لاکھ اٹھالیس ہزار کے قریب ہے تو الحمدللہ ہم پچھلے تقریباً کہلیں کہ چھ ماہ سے تیاری میں ہے ہم دور ٹو دور وارز سطح پہ محلوں کی سطح پہ یونین کونسل کی سطح پہ الحمدللہ ہم نے محلہ وارڈ میں ہم نے یوسی میں اپنے کارکنان اوہ دہداران باڈی بنائی ہیں ان کو نامزد کیا ہے وہ ہمارے کارکنان یوسی میں وہ الحمدللہ دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں اس وجہ سے جو اہل محلہ میں رہتے ہیں اپنی یوسی میں رہتے ہیں ان کی ریلیشن ہیں تعلقات ہیں خدمت خلق کے حوالے سے وہ پہلے ہی آل ریڈی کام کرتے ہیں اس وجہ سے الحمدللہ ہمیں کوئی زیادہ پرابلم دے نہیں آئی صحیح وال زیلہ کی ایک سو پانچ یونین کونسلز ہیں الحمدللہ ہماری ہر یوسی میں ہمارے جو آئے ہیں صدر سے لے کے نائب صدر سینئے نائب صدر جنرل سیکٹری میڈیا کے حوالے سے تمام ہمارے کارکنان جو ہیں نا الحمدللہ یوسی میں ہمارے ادھداران موجود ہیں اجھے صرف مقاعدہ کمپین کا اغاز کب کریں گے جی ہمارے کمپین کا اغاز تو الحمدللہ جب سے یہ ڈیڈ آناؤنس ہوئی ہے نا جی تب سے ہمارا چل رہا ہے ہم اس وقت ہماری جو ہے نا کمپین جو ہے وہ ہم انفرادی طور پہ اور وارڈ کی سطح پہ انفرادی طور پہ ہم جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور اس میں ہمارے یعنی کے دیہاتوں میں جا کے جیسے وہ کہتے ہیں دیروں پہ جا کے کٹ ہوتا ہے محلوں میں جا کے ہمارے کارکنان دس پندرہ بیس ساتھیوں کو دوستوں کو کٹھا کرتے ہیں وہاں پہ ہماری میٹنگز ان کے ساتھ چال رہی ہیں کارنیٹ میٹنگ چال رہی ہیں دور ٹو دور ہماری کمپین الحمدللہ ہماری جب سے یہ الیکشن کی ڈیٹ شیڈول اناؤنس ہوئے تب سے ہمارا یہ الحمدللہ اناؤنس ہے اور ہم نے اس بارے میں جب ہم نے یونین کانسلز میں اپنے جو عوضہ داران کارکنان جو ہم نے نامزد کیے ہیں تب سے ہم نے وہاں پہ ہمارے جلسے بھی ہوئے ہیں اور ہم نے نوٹیفکیشن سارٹیفکیٹ دی ہیں جب عوضہ داران کو تب سے ہماری کمپین الحمدللہ یہ جاری ہے اچھے سر لاسٹ اور ٹیکنیکل قویسٹن یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ جیسے باقی پارٹیوں کے بڑے بڑے حریف جو ہیں وہ سائیوال میں آتے ہیں آخر الیکشن جو اس کی کمپین کے حوالہ سے اجلاس کرتے ہیں تو آپ کی بھی یہ پارٹی کے کوئی بندے آئیں گے صدر وقت جی انشاءاللہ ضرور ہے اس سلسلے میں ہمارا یہ پچھلے مہینے الحمدللہ مارا چیچہ وطنی میں الاکسہ کے نام سے بہت بڑا پروگرام ہوئے تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے جو پاکستان مرکی مسلم لیگ پاکستان کے صدرن خالد مسعود سندو صاحب اس طرح مرکزی قائدین الحمدللہ عبد الرحمان مکی صاحب حافظ صحیف اللہ خالد صاحب وہ بھی پہلے تشریف لائیں انشاءاللہ اگین ہم ان سے ٹائم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آئیں گے ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں عوام کی بہت بڑی طاقت کی عوام کی بہت بڑی تعداد کی ہمیں تائید آسل ہے انشاءاللہ اچھا ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے چیچا وطنی میں الاکسہ مارچ کیا تھا تو اس سے کیا جو آپ کی مخالف پارٹی ہیں ان کی نیدے اڑی ہیں کوئی فرق پڑا اس سے جی جی بالکل ایسے ہی ہے پاکستان کی جو بڑی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کہلیں آپ یا پی ایم ایل این پیولز پارٹی ہے یا اور کوئی جماعتیں ہیں الحمدللہ ہمارا یہ چیچا وطنی میں فلسطینیوں سے ادارہ جک جکتی کے لئے الاکسہ پروگرام جو ہوا ہے جس میں حماس کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا تھا اس پروگرام میں سہیوال سے بھی سینکڑوں لوگوں نے ہمارے کاف لے گئے ہیں وہاں پہ اور زلہ سہیوال کا یہ پروگرام چیچا وطنی میں ہمارا منقض ہوا اس میں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ عوام نے فلسطینیوں سے اظہرہ یکجیتی کیا اور ہمارے پلیٹ فارم سے الحمدللہ پاکستان مرکز مسلم لیگ کا ساتھ دینا کا اہد کیا اور اس سے جو بڑی بڑی ہمارے جو حریف ہیں ان کی نیندے بھی اڑی ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام نئی جماعت پاکستان مرکز مسلم لیگ انٹر ہوئی ہے الیکشن میں تو اتنا بڑا پروگرام جو نے کیسے کر لیا ان کی نیندے حرام ہیں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ سہیوال میں بھی انشاءاللہ اس طرز کا بہت بڑا جلد پروگرام انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اچھے سہیوال کو نونلی کا گھر سمجھا جاتا ہے کہ آپ سہیوال میں جو سیٹ ہے اسے نکالے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں جی انشاءاللہ ہماری سو فیصد کوشش ہے جی کیونکہ آپ عوام میں جا کے دیکھیں عوام میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سالہ سال جو پبلک میں جاتے ہی نہیں ہیں یہ چار پانچ سال بعد چھ سال بعد جب الیکشن کا شیڈول آتا ہے تو یہ عوام میں چلے جاتے ہیں جبکہ ہم جو ہیں الحمدللہ پراپر سائیوال کے رہنے والے ہمارا جینا مرنا رہنا خوشیاں ہماری غمیاں جو ہیں ہماری یہاں پہ ہی ہیں ہماری عوام کے ساتھ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں چار پانچ سال بعد آ جاتے ہیں ووڈ مانگنے کے لئے ان کو کوئی عوام کے دکھ درد کا نہیں ہے سائیوال سارا ٹوٹا پڑا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے دیکھنے والا نہیں ہے کوئی عوام کا پرسانے حال نہیں ہے عوام رول رہے ہیں عوام خوار اور مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان سے عوام اب بیزار ہیں ان سب پارٹیوں سے 75 سال میں انہوں نے جو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ان سیاسی پارٹیوں نے مل کے باریاں باریاں لگا کے انہوں نے جو ملک کا سارا سٹرکچر ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا انہوں نے ملک کے کردار اخلاق کو تباہ کر دیا ہر چیز کو تاجر اپنی جگہ پہ پریشان ہے تو عوام جو مہنگائی کی چکی میں پیچھ رہے ہیں وہ سب لوگ ان سے بیدار ہیں انشاءاللہ عوام کی ہمیں بہت زبردست پذیرائی حاصل ہے تک عوام کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم سائیوال سے اس سیڈ کو نکال لیں گے سر پی پی وان نائنٹی نائج سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سائیوال عوام کے لئے کیا کریں گے جی انشاءاللہ ہمارا بہت زبردست ہم نے پلین تیار کیا ہوا ہے کہ سائیوال میں ایگری کلچر کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کا قیام اس کے علاوہ بچوں کے لئے ہمارے یہاں پہ کوئی خاص ہسپٹل نہیں ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے لئے ایک جو جیسے لاہور میں چلڈرن ہسپٹل ہے اس ٹائپ کا سائیوال میں ایک جدید ترین بچوں کے لئے ہسپٹل ہونا چاہیے ساری ہماری عوام کو فیصل آباد یا ملتان یا لہور جانا پڑتا ہے تو یہ ہمارے سائیوال ڈویزن کی تقریباً ستر پچھتر لاکھ یہ آبادی ہے یہاں پہ کسی زلے میں سائیوال ڈویزن میں کوئی ایسا بچوں کے لئے ہسپٹل نہیں ہے اور ازرائی یونیورسٹی کا ہمارا پلین ہے اس کے علاوہ شہر میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ حل کرنے کے لئے ہمارے پاس پلین ہے شہر میں آبادی کافی بڑھ گئی ہے ڈویزن ہونے کی وجہ سے اس طرح صحت کی سہولیات کو بڑھانے کے لئے ہمارے پاس الحمدللہ پلین ہے اور نوجوانوں کے لئے روزگار کا الحمدللہ ہمارے پاس پلین ہے تاجروں کو انشاءاللہ ہم نے سہولتے دینی ہے فیکٹریوں کے لئے جو تاجر بڑے ہیں فیکٹری آنرز ہیں وہ پریشان ہے انشاءاللہ اس کے لئے ہمارے پاس مکمل ایک پلین ہے اسی طرح دہاتوں کے لئے ہمارے پاس الحمدللہ پلین ہے وہاں پہ جو ان کے سیورج کے سڑکوں کے مسائل ہیں اسی طرح خدمت خلق کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے شہر میں جو لوگ پرسانے حال ہیں غریب متوسط طبقہ ہے انشاءاللہ ان کو مہانہ بیس پہ راشن دینا ہمارا الحمدللہ پلین ہے اس کے علاوہ بیوہ خواتین ہیں الحمدللہ ان کو مہانہ لیول پہ مہانہ طرز پہ انشاءاللہ ہم نے ان کو وظائف دینے ہیں اور اسی طرح شہر کا جو ٹوٹے پھوٹی سٹکیں ہیں انشاءاللہ ان کو بنانا ہے سیورج کے مسائل حل کرنے ہیں تاجروں کو سہولتیں دینی ہیں انشاءاللہ ہم نے شہر کے لئے ایک بہت اچھا ایک خواب دیکھا اور ایک پلین ترتیب دیا انشاءاللہ ہم نے اس پہ انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے بہت زیادہ شکریہ جی بلکل جیسے کہ آپ نے جانا ہے اس پروگرام میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کیا کیا پلینز ہیں ان کی کیا تیاری ہیں کہاں تک سارا جو معاملات پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ جو کرسی ہے سائی بار پی پی وان 99 سے نکالنے میں لازمی کامیاب ہو جائیں گے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سینٹی نیوز اللہ نے کے بارے